السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے مجھشتہ کچھ دنوں سے بنگلہ دیش کی بہت ساری خبریں گش کر رہی ہیں جس کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو مارا گیا ہے جبکہ اس کا سچ کچھ اور ہے سڑک چھاپ جو علماء نے اپنے آپ کو زلیل کر کر اور اپنے علوم نبوت کی صفات کو بھلا اطاق پر رکھ کر کے عمل کیا ملاحظہ فرمائیے بنگلہ دیش کے ساتھی سے ہر شب بزاری اور ہر مرکاج میں جو غیر اطاق جو عدویں ہیں وہ بہت کرنا چاہیے شب بزاری نہیں کرنا اس طرح نہیں کرنا اچھا نہیں ہوا سارے سارے علماء سارے گھا رہتا ہے تو تو خروج بند کر دیا خروج بند کر دیا خروج بند کر دیا سارے مرکاج سے سارے جو جو غور ہوا علماء کو اس میں کوئی خروج نہیں ہے وہ بولا جب پہلے دل پھل ٹھک کرو آگ میں خروج کرو ایسا بولا سارے خروج تین چلہ چلہ اس لئے جو 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 غور ہے تو اس لئے وہ بادہ دیا اچھا یہ جو اور یہ سب کو جاری میں یہ جو درمات کا ایک زور تھا زور تھا سارے آدمی سارے جگہ سے بگر آیا اس لئے وہ مر دیا اچھا تلوانے مارا اچھا تو خروج تو ان لوگ پہلے بھی نکلتا تھا خروج کا تو ابھی کئے کا بند کر رہا ہے تم تو افسی سال سے خروج ہو رہا تھا خروج نہیں لگے گا پہلے دل ٹھک کرو بعد میں خروج کرو دل ٹھک کرنے کے لئے وہ محنت کرا دل ٹھک کرنے کے لئے منتاقہ بھادیس میں نکل دیا ہمارا مسجد میں منتاقہ بھادیس چوری کر لیا چوری کر لیا سارے مسجد سے ہمارے ڈاکہ سے جو اترہ سے ٹھک کی آج بھادیس میں جو مسجد ہے سارے مسجد سے منتاقہ بھادیس چوری کر لیا ارے اللہ ارے حدیث کیوں تم یہ کرا وہ بھولا یہ کتاب تو نہیں تھا یہ کتاب تو نہیں تھا یہ کتاب تو محمد صاحب سے بات سے آیا تمہیں بھولا بھائی کتاب تو محمد صاحب نہیں لگا یہ کتاب تو یہ تو حدیث ہے یہ قرآن ہے تو ایسے قرآن ہے یہ ہوا ابھی یہ ہوا اس سے پہلے بلنا مرکز پہ مرکز پہ جو حیات و سابہ پڑھی جاتی ہے ہر مرکز پہ حیات و سابہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی پہلے کہاں تھا ہر ہفتے بار اجتماع میں جو مرکز پہ پورے دنیا میں حیات و سابہ پڑھی جاتی ہے سمجھے شورا والے بھی پڑھتے عمارت والے بھی ابھی بھی پڑھ لیں سمجھے شورا ہولے ابھی بھی کر رہے تو وہ وہ تو پہلے نہیں تھا تو پھر ابھی ابھی کیسے تم اس کو بھی ہٹاؤنا پہلے تو بہت ساری چیزیں نہیں تھی تو تو جوہے وقت کی تقاضے اور ضرورت کے تبار سے جوہے طریق اکھار میں تو بدلہ ہوتے رہتے ہیں طریق اکھار کا کیا مسئلہ ہے یہ کوئی فروجی اصول ہے یہ تھوڑی نہ کوئی جوہے قانون بنا رہے شریعت بنا رہے یہ شریعت کے اندر کوئی تبدیلی لاوے تو جوہے کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے باقی یہ فروجی اصول میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے تبدیلی میں تو فروجی اصول میں بدلہ آتے رہ رہے ڈائے گھنٹے پہلے تھا کہاں سمجھے علماء کے لئے پہلے سال کہاں تھا تو یہ تو ساری چیزیں بعد میں ہوئی نا تو اب میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا سیاست چل رہی ہے کیا چل رہا ہے سارے ڈسٹرکٹ میں سال میں ایک بار استعمال ہوا وہ بند کر دیا وہ بولا کوئی استعمال نہیں ہوگا لیکن جو اقاتیت کا آدمی ہے وہ تو کشش کر رہا ہے وہ جلا سے استعمال کر رہا ہے یہ سیاست چل رہا ہے یہ بڑی پلاننگ سے پورا سیاست حفاظت اسلام بھی ہے نا ایک ساست میں انولمنٹ میں انولمنٹ ہے یہ سارے جو ہو رہے ہیں دنگے فساد یہ جو دنگے فساد ہو رہے ہیں ان کے جو مسلس ہے وہ مسلس میں پرائے منیسٹر کو انیٹ کر رہا ہے اچھا پرامنسٹر بھی آیا ان کے مجلس ہے ان کے مجلس میں پرامنسٹر بھی آیا تو حکومت کا تو عزازت ہے ان میں پرامنسٹر آیا تو ٹھیک ہے حبود اسلام کا میٹنگ میں پرامنسٹر بھی آیا اچھا تو یہ جو بھی وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر مارا کٹائی ہو رہی ہے ماردار ہو رہی ہے یہ جیدہ تر علماء اور طلبہ کی طرف سے ہو رہی کہ ہمارے ساتھیوں کی طرف سے ہو رہی ہے دیکھیں نا ہمارے ساتھی کوئی ہمارے ساتھی جو ڈاکا میں استعمال تھا جو ڈاکا کو جو تین دن میں لیکن تو ٹونگی میں وہ پلان تھا لیکن وہ تو ٹونگی میں حکومت نہیں پرمیشن نہیں دیا سو بعد میں اور ایک جائے گا میں پلان کیا لیکن ادھار ہو صرف ایک دن بیان کیا بعد میں پولیش آیا سارے علماء آیا لیکچر دیا کو بند کر دیا تو یہ علماء جو ہیں ان کا کیا مطلب یہ ہے یہ کیا بولتے ہیں مطلب یہ مطلب یہ تو مرتض ہے ملنہ ساتھ کو جی ملنہ ساتھ کو کیا بولتے ہیں ملنہ ساتھ ساتھ کو مطلب اچھا اچھا مدد بولتے ہیں تو یہ علماء ایسا بولتے ہیں کہ دارلوم دیوبن نے بولا ہے مفتی ابو القاسم نے بولا ہے مہارشد مدنی نے بولا ہے اس طرح کی بھی وضاحت سامنے آئی ہے اس طرح کی بھی وضاحت سامنے آئی ہے اور کہا کہ مہارشد صاحب جدی ہیں گمنڈی ہیں تو مطلب یہ بنگلہ دیش کے اندر جو بھی لڑائی جھگڑے یا فتنے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے مطلب دارلوم دیوبن اور مفتی ابو القاسم نومانی محتمیم صاحب اور عشد مدنی صاحب کئی ہاتھیں مطلب ہو سکتی ہے ہمارا وہ مزمہ میں نہیں گیا سارے بات نہیں لیکن آپ نے بیانات تو سنے کیونکہ آپ بانگلہ جانتے ہیں وہ لوگ بانگلہ میں جوڑ جوڑ سے چلا رہے ہیں اور جوڑ جوڑ سے دیوبن دیوبن بول رہے ہیں اب دیوبن تو بانگلہ دیش میں ہے نہیں ہندوستان میں نا مونانا مفتی احمد شفی صاحب ہیں وہ بھی یہی بول رہے ہیں دیوبن دیوبن چلی انشاءاللہ دعا کی درخواست ہے دیوبن دیوبن